سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس فریکوینسی کلاس فریکوینسی کیا ہوتی ہے کلاس فریکوینسی کہتے ہیں number of values in a group of data ٹھیک ہے کسی بھی group of data میں جو number of values ہوتی ہیں جتنی بھی values ہوتی ہیں اسے ہم اس گروپ کی فریکوینسی کہتے ہیں اور data کسے کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس observations ہوتی ہیں for example ہم اگر سٹوڈنٹس کے marks کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ایک data ہے اسی طرح سے different data sets ہم لے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک example لیتے ہیں ہمارے پاس ایک data set ہے marks obtained by 20 students of class 7 in math test اب ہم نے class 7 کے students ان کے math test میں یہ marks ہم نے رکھے ہیں 20 students تھے overall اگر ہم total strength دیکھیں students کی تو وہ 20 ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس گروپ کی جو frequency اگر اس گروپ کو ہم overall لیں تو اس کی frequency ہمارے پاس کیا بندی ہے 20 کیونکہ یہ 20 students کا data ہے number of values اس میں کتنی ہے 20 values اس set میں آپ کو دی گئی ہے لیکن ہم اس data set کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کی گروپنگ کر سکتے ہیں ایک table بناتے ہیں اس میں ہم چھوٹے چھوٹے intervals بنا لیں گے اب یہ overall ایک گروپ تھا اس کے اب ہم چھوٹے چھوٹے intervals بنا لیتے ہیں ہم intervals بناتے ہیں کہ ہم marks کی distribution اس طرح سے کرتے ہیں کہ جن students کے marks تھے 1 سے 5 کے درمیان ان کے لیے یہ گروپ بنا دیتے ہیں اس کے بعد جن students کے marks تھے 6 سے 10 کے درمیان ان کے لیے یہ گروپ ہو جائے گا اسی طرح سے ہم 11 سے 15 کے درمیان والے students کو اس گروپ میں رکھیں گے اور 16 سے 20 والے students کو اس گروپ میں رکھیں گے ہم نے یہاں سے data کی سب سے چھوٹی value جو یہاں پہ 1 تھے اور سب سے بڑی value ان دونوں کو دیکھ کے ہم نے یہ گروپ بنانے ہیں کہ سب سے چھوٹی value اسے لے کر سب سے بڑے value تک ساری values اس میں cover ہونی چاہیے اب ہم ہر چھوٹے گروپ کی frequency کو اگر دیکھنا چاہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ 1 سے 5 کے درمیان کتنے students تھے تو یہ 5 marks والا student یہ 1 ہو گیا یہ 2 1 & 2 اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو 3 اور یہ بھی اسی گروپ میں ہے تو اس میں کتنے ہو جائیں گے 4 اور یہاں پہ یہ 5 بھی اسی گروپ میں آتا ہے تو اس میں کتنی آ جائیں گی اس کی frequency کتنی ہو جائے گی 5 یعنی 5 students اس گروپ میں ہیں یعنی 5 student کے marks 1 سے 5 تک کے درمیان ہیں اب تیلی کیا ہوتا ہے ہم frequency کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اگر اس گروپ میں 5 frequency ہے تو 1 2 3 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے 5 کو آپ اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ number لکھ دیں کہ اس کی frequency اس گروپ کی frequency 5 ہے اب اگلا گروپ دیکھتے ہیں 6 سے 10 کے درمیان جو students ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ کتنے ہیں 1 2 3 4 اور 5 یہ بھی 5 ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تیلی mark پہلے لگاتے ہیں 1 2 3 4 اور یہ 5 اور اس گروپ کی frequency بھی 5 ہے اگلا گروپ ہے 11 سے 15 کے درمیان اب آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں پہ کتنے students ہیں 1 2 3 4 5 اور 6 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 6 students ہیں اس گروپ میں تو ہم انہیں کس طرح سے لکھیں گے 1 2 3 4 4 5 اور یہ 6 تو اس گروپ کی frequency کتنی ہو گئی 6 اب ہمارے پاس جو اگلا گروپ ہے 16 سے 20 اس کی frequency دیکھ لیتے ہیں تو وہ کتنے students ہیں 1 2 3 اور 4 یہ ہمارے پاس کتنے students آگئے اس میں 4 تو انکہ ہم لکھ لیں گے 1 2 3 4 اور یہاں پہ ہم نمبر بھی لکھ لیں گے تو ہمارے پاس چار گروپ ہیں پہلے گروپ کی frequency 5 ہے ٹھیک ہے دوسرے گروپ کی frequency بھی 5 ہے تیسرے گروپ کی frequency 6 اور چوتھے گروپ کی frequency 4 تو یہاں سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس frequency کو سمجھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہمیں اس class کے marks کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے پتا جلتا ہے students یہ جو method ہوتا ہے table کے ذریعے frequency کو سمجھنا اس method کو ہم frequency distribution بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے frequency کے accordingly ہم ان گروپ کو جو ہے وہ distribute کر دیتے ہیں تو students آج ہم نے class frequency کے بارے میں پڑھا